بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا ایک سموکی میں آپ کے ساتھ میک اپ شیئر کر رہی ہوں جیسا کہ آرکل ویڈین سیزن ہے اور ہمیں ان کے چاہیے ہوتی ہے ڈیفرنٹ طرح کی لکس جیسے اگر آپ نے ساری پینی ہے یا آپ نے کوئی ڈاکل لیکا ڈریس پہنا ہے یا کوئی اور آپ نے کوئی اچھا سا ڈریس پہنا ہے اور آپ کے اس کے ساتھ کو ڈیفرنٹ سی لک کرنا چاہتی ہیں تو آج اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست اور ایک یونیک سا جو آئی میک اپ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو اور اس کے ساتھ آپ کوئی بھی نیوڈ لپسٹی کے پینگ ٹون میں جا سکتی ہیں یا آپ کوئی بھی براؤن ٹون میں جا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ جو ہے اچھا سا جو ہے ایک میک اپ لک اچھیو کر سکتی ہیں یقینا جب بھی آپ بھی میک اپ کریں گی تو سب آپ کوئی تعریفیں ضرور کریں گے چلے جی آج کی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آئی اس کو پرائپ کر لینا ہے نیٹ اینڈ کلین کر لینا ہے ہم نے فیس پاورڈر کا استعمال کیا ہے آج میں بیس نہیں لگا رہی پریکٹس بورٹ پہ اور اسی کے ساتھ میں ہلکا سا اس کو نیٹ اینڈ کلین کر کے اور اس کی ایک سمور سرفیس بناوں گی اور جو میک اپ ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے گلیمرس کا آئی پیرل لینا ہے اس میں آپ نے کوئی بھی بلیک ہیڈ لگانا ہے اس کے اوپر اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دینا ہے آپ نے یہاں پر تھوڑا سا فال آؤٹ ہوگا آپ نے پریشان نہیں ہونا اور جو بلیک ہے ہم اس میں تھوڑا سا اور باگ میں کوئی بھی جو ہے کریلون کا یا ایکوا کا کوئی بھی آپ جو ہمارے پاس لائنر ہوتا ہے کیک لائنر ہوتا ہے وہ پھر ہم اس کے بات یوز کریں گے تاکہ ہمیں اچھا سا ایک جو بلیک پیگمنٹ ہے وہ مل جائے تھوڑا سا یہاں پہ کلرز کا جو ہے فال آؤٹ ہوتا ہے پریکٹس بورڈ کے اوپر کیونکہ یہ پریکٹس بورڈ یہ پلاسٹک ہی ہوتی ہے تو پھر تھوڑا سا جو کلر ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ان کے پھسنے لگ جاتے ہیں تو اب یہ میں پہلے پاوڈر فارم میں استعمال کروں گی بارے میں آپ اس کے اوپر جو ہے میں جو کری لان کا ہے جو میں پاس ہے کیک لائنر وہ میں یوز کروں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا براش کو بیٹ کیا اور اب اس کو تاکہ ہمیں ایک اچھا سا جٹ بلیک جو ہے ایک جو شیئرڈ ہے وہ مل سکے اور ہمارا جو آئی میک اپ ہے وہ بہت ہی پیارا اور یونیک سا ہو جائے یہ دیکھنے میں آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا لیکن جب آپ اس کی پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ایزی لگے گا بہت ایزی میتھڈ کے ساتھ میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں اور ہم نے جو ڈیمی کی آئی سپیس کو لگا لیا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا میں نے پاوڈر یہاں پہ جو بلیک کلر ہے وہ تھوڑا سا اور اس کے اوپر میں نے لگا دیا ہے تاکہ یہ جلدی سے خوشک ہو جائے اور ہم اپنا جو ہے اگلا جو سٹیپ ہے وہ استعمال کر سکیں اب یہاں پہ میں نے گلیمرس کا آئی پیلٹ میں سے میں ایک میلونش شیڈ جو ہے وہ لوں گی فلافی برس لوں گی اور اس کو میں ہلکا سا جو ہے اس کے اوپر اپلائی کروں گی یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ڈیفیکٹ لگے گا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا اور اس کو ہم نے بلینڈ کر دینا ہے اور یوں ہم نے اس کو سارا بلینڈ کر دیا ہے اور ہم نے دوسرا جو ہے ایک انگر برس لے کر اس پہ بھی بلیک کلر جو ہے وہ امرج کر دینا ہے اور میرون کلر کو ہم نے مزید جو ہے بلینڈ آؤٹ کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی ہارش لائن ہے وہ نہ ہو پہلے آپ نے فلافی برس کے ساتھ جو کلر ہے وہ ریپوزٹ کیا پھر تھوڑا سا جو ایک راؤن برش ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے ان کی لائنز کو ختم کر دینا ہے اور یہی براؤن میرونی سا جو شیڈ ہے یہ ہم آئس کے نیچے بھی لگائیں گے تاکہ ہمیں ایک بہت ہی پیاری لک جو ہے وہ ایچیف ہو جائے گی اور اس طرح آئس کے ہم نے انر کانر کی جانب بھی لگائیں گے اور آؤٹ کانر کی جانب بھی لگائیں گے پھر ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ جو لائپ باؤن جو شیڈ ہوتا ہے وہ لیں گے اور اس کو ہم آہستہ ایسا ڈیپوزٹ کریں گے اور اس کو بھی سا آسا بلینڈ آؤٹ کر لیں گے صرف تین کلرز کو استعمال کر کے ہم یہ جو ہے لوک جو ہے وہ اچیف کریں گے اور اس کو آپ نے یوں بریش کے ساتھ بلینڈ کر لینا ہے بلینڈنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو لیکن یہ ہے کہ میک اپ بڑا یونیک ہو جائے گا اور بہت ہی پیارا لگے گا اس کے ساتھ جب لیشز لگی ہوں گی اور آپ نے اچھی سی جورلی اور اچھی آپ پڑنا گی ان کے ڈریس آپ نے پہنا ہوگا ہیسٹائل اچھا بنا ہوگا تو یقیناً سب آپ کی تعریف کریں گے اور میرے چینل پہ کافی ویڈیوز ہے جو آپ کو کافی رہنمائی آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ اس کو پیلٹ میں سے ہی سلور کلر کو تھوڑا سا میں نے آئس کے اوپر یوز کیا ہے تاکہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ سی جو لک ہے وہ مل جائے اور یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے میک اپ جب آپ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا اس کو ہم نے لائن اپ رش کی مدد سے مزید تھوڑا سا انہانس کر دیا ہے پھر ہم اس کو نیٹ اپ کر لیں گے اور یہی سلور کل ہم آئس کے نیچے بھی یوز کریں گے تاکہ آئس میں ایک شائننگ سی پیدا ہو اور آئس اوپن اوپن اور کھلی کھلی لگے اور یوں آپ نے اس کو لائن اپ رش کی مدد سے یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس سلور آئی لائنر ہے تب بھی آپ یہ کام اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں تھا پھر میں نے اس لئے آئی شیڈو میں سے ہی سلور کل لے کے اس کو یہاں پہ لگا لیا تاکہ ہمارا جو میک اپ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اور بھی کافی ویڈیوز میرے چینل پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پریکٹس کر سکتے ہیں یا آپ کو بھی پریکٹس بورٹ بائے کر سکتے ہیں اور اس کو آپ جو میک اپ ہے آپ سیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ تھوڑا سا سلور پینسل تھی وہ ہم آئیز کے انر کورنر کی جانب لگائیں گے تھوڑا سا یہاں پہ ہائی لائٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اور اس طرح آئیز میں بہت پیاری ڈیپٹ آ جائے گی اور آئیز کھولی کھولی اور بڑی بڑی لگیں گے آئی لیشیز کو پریکٹس بورٹ کے اوپر اپلائے کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ وہ سلپ ہو جاتی ہیں لیکن جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو لگانا آ جائیں گی اس طرح آپ آئیز پہ بھی لگا سکتی ہیں کافی ویڈیوز آپ کو میرے چینل پہ مل جائیں گی جس کو دیکھ کے آپ جو ہے یہ میک اپ کر سکتی ہیں اس کو ہم نے مزید تھوڑا سا براؤن کلو کو بلینڈ کر دینا ہے اور تاکہ کوئی بھی ہارش لائن نہ آئے اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارا میک اپ کیسا ہوا ہے تھوڑا سا ہم آئی بروز کے نیچے جو ہے سیلوہ ہائلائٹر کا استعمال کریں گے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا نوز پہ بھی لگائیں گے ہم اس کے علاوہ نوز کی کنٹورنگ بھی آپ کر سکتی ہیں اور یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا جو ہے سیلوہ کلو بھی یوز کر دیا ہے جسے ہمارے ڈیمی کا جو میک اپ ہے وہ اور ماشاءاللہ پیارا ہو گیا ہے اچھا جب میں نے یہ لک کی تھی مجھے خود بھی یہ بہت اچھی لگی کی توقی ہے جو ونڈر کے سیزن میں اس طرح کے میک اپ جو ہے وہ کافی اچھ لگتے ہیں خاص کا جو نائٹ والے فنکشن ہوتے ہیں تو وہ اس پہ اس طرح کے جو میک اپ ہے آگر کافی اچھ لگتے ہیں گلیٹرز والے یا سموکی میک اپ والے کافی اچھ لگتے ہیں تھوڑے سی ہم یہاں پہ آئی بروز کو نیٹ کر لیں گے آئی بروز پہ ہم نے تھوڑا سا براؤن اور بلیک کلر کو مکس اینڈ میچ کر کے یوز کیا ہے ویڈ پرش کے ساتھ اور اس کو آہستہ آہستہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سٹوک میں لے کر ہم نے اس کو فیل کر دیا ہے اور یہ تو تھی ہماری آگر سی چھوٹی سی ویڈیو اس چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کو کافی کچھ سکھا دیا ہے سمجھا دیا ہے تو بلیز آپ کو مینٹ کرتے رہیں اور مجھے بتاتے رہیں کہ آپ کو نیکس ویڈیو کون سی ٹاپک پہ چاہیے کون کون سی لکس جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یا کون کون سی لکس جو ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور میرے چینل پہ کافی ویڈیوز آپ کو مل جائے گی کچھ ویڈیوز میں پاس میرے چینل پہ آپ کو کوکنگ کے حوالے سے بھی ملیں گی اور میک اپ کے حوالے سے بھی کافی ویڈیوز ہے ڈیس ڈیزائننگ کے حوالے سے بھی ہے تو جی اب آتے ہیں ہم لیشیز لگا کے ڈیمی کی اور اب ہم لگائیں گے جی اس پہ لیشیز اور یہ لگی ہیں ہماری لیشیز اور یہ ہو گیا ہمارا فائنل ٹچ اپ اور بہتی پیارا ایزی سا سمو کی میک اپ اس کے آپ براؤن لسٹک لگائیں نیوڈ لگائیں پنک لگائیں جو آپ کی مرضی ہوں اور اسی کے ساتھ ویڈیو کا ہم کریں گے انڈ ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں بہتی انفارمیشن ملے گی آپ کو ہمارے چینل پر اللہ حافظ